لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے اپنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم ہوا بھی تو کسی کے اوپر نہیں ہوا یہاں تک کہ جو میٹنگ آج کی گئی ہے آج کل ہو رہی ہے کہاں پاڈی ایمینٹ میں یہی میٹنگ بارہ یادہ کے تاریخ بارہ سبسنبر چھے سو بائیس ایسی کو کی گئی تھی کہاں پر مکہ کے مکہ تل مکرمہ کے دار الندوہ یعنی وہاں کے پاری ایمینٹ میں اس وقت کا ہوم منیشٹر کون تھے شیبہ اس وقت کا پی ایم کون تھے ابو جہل اور اس وقت کا سارے جیسے آج گرو گنٹال ہیں یہ گرو گنٹال اس وقت بھی تھے ایسے گرو گنٹال تھے ابھی تو آپ کو سی ڈبل اے کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت تو ڈاریک شیطان بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے شیطان ڈبلوکیٹ شیطان ڈبلوکیٹ خدا پہنچ گیا پہنچنے کے بعد کیا تھا یہ محمد نہیں مانے گا کچھ نہ کچھ کیا جائے میٹنگ کی گئی سارے ایمپیز کی میٹنگ ہوئی گیارہ ایمپی تھے اس وقت گیارہ ایمپی ہوا کرتے تھے مکہ گیارہ ایمپی تھے ان کا سب کا سرداد تھا سب کا تھا ابو جہل ابو جہل نے کہا کہ کچھ کرو نہیں تو یہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے جیسے آج اس دیش کے اندر کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو بچہ بہت ہو رہا ہے چار چار پانچ پانچ شادیاں کرتے ہیں ان کے بچے اتنے ہو جائیں گے کہ یہ اس دیش پر قبضہ کر لیں کچھ لوگ بولتے ہیں اس لئے ان کے پریوار پر پابندی لگاؤ ہم دو ہمارے دو یہی پابندی لگاؤ ان کے اوپر تاجب کی بات ہے اگر ہم چار شادی کرتے ہیں تو قرآن ہم کو اجازت دیتا ہے ہم چارے دو کرتے ہیں ہمارے شریف کرسن جی تو ایک ہزار چھے سو تئیس شادی کر کے گئے ہیں اس دیش دھرتی سے اور شریف رام چندر جی کے ابباہ مہترم دشرت راجہ دشرت تین شادی تھی ہم اگر تین کریں تو ہم پر اعتراض ہاں تین کریں اسلام کے اندر تینوں کی رکھنے کی اگر آپ کو سکت ہے تو تین کیجیا نہیں تو ایک ہی کافی ہے ایک کتاب بولے I love you دوسرے کو کہیں I hate you تو نہیں چلے گا دونوں کو برابر نظر سے دیکھنا ہوگا دونوں کے حقوق پورے کرنے محمد علیہ السلام نے گیارہ شادیہ کی تھی تو مجبوری یہ تھی کہ بہت ساری وہ عورتیں تھی جو بیوہ ہو چکی تھی بہت ساری وہ عورتیں تھی جن کے سر پر کوئی سایا نہیں تھا تو آپ ان کی ہیلپ کے لیے ان سے شادی آپ نے کی ایاشی کے لیے نہیں صرف ایک عورت تھی جو کماری تھی اما عائشہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پوری جوانی کے ساتھ بتا دی ایک بوری عورت کے ساتھ اما خدیجہ کے ساتھ پوری جوانی بتا دی عورت کے مقام کو کیا چاہتا عورت کی مرتبے کو کیا پر چاہتا ہندوستان کے کرپ لوگو بیالیس بیالیس سال سے بیویوں کو چھوڑ کے رکھے ہوئے آپ بجرات کے اندر آپ کو عورتوں کے بارے میں پتا نہیں چلے اتھر پردیش کے ایک صاحب ہیں لال بجکر صاحب وہ بولتے ہیں الٹا سیدھا عورت کے بیٹے میں بیٹی بجاؤں بیٹی پڑھاؤں بیٹی ہوتی تب نہ آپ کو آپ نے تو شادی کی نہیں عورت کے مقام کے بارے میں کیا جاننے گئے اسلام نے کہا کہ عورت کے قدم کی نیچے جنت ہے ان کو کبھی پریشان مت کرنا اس وقت مٹین ہوئی پاریا مینک میں کیا کیا جائے اچھا ایک کام ہو محمد کو ختم کرنا بہت ساری مشورے آئے لیکن اخیر کے اندر ایک مشورہ یہی آیا کہ محمد کو گیارہ سارے امپیز جو ہیں یہاں پر سب تلوار لے کر جائیں محمد کو ختم کر دیں جلا دیں ان کو کار دیں گے اور سب کے اوپر سب کے اوپر ذمہ داری چلے جائے گی سب کا نام آئے گا تو کوئی محمد کا گھرانہ کسی سے مقابلہ نہیں کر پائے گا میرے بھائیوں جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے محمد حق کو لے کر آئے تھے آج ہم ماننے والے محمد کے ہیں تو اس کا مطلب ہم ہم پر ہیں ہم اگر ہر پر ہیں تو ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہمیں کسی سے کسی پی ایم سے سی ایم سے ایم پی سے ایم اے سے مکیاں سے ممبر سے بلکل نہیں ڈرنا ہے سمیدھان کو سامنے رکھ کر موت اور جواب ہم دیں گے ہم کسی سے ڈریں گے نہیں کیوں ہم کو بولنا جواب دینا ہندوستان کا سمیدھان ہمیں اجازت دیتا ہم بول سکتے ہیں ہم اپنے حقوق کو لے سکتے ہیں آج ہم مسلمان قوم بزدل بن گئے کیوں کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے اپنا قائد کسی اور کو رنایا ہم نے اپنے حقوق پر اپنے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی دنیاوی اعتبار سے ہم صرف یہی لر لے رہے ہیں اس کو جتاہ وہ بڑیا پی ایم سی ایم ہے اس کو حرام اس نے کو بی جی پی کا ایجنڈ دوا ہے آپ کو پتا ہے اسی بھار اسی بنگال کی سرزمین پر جس کو آپ سیکسولر بلتے ہیں انہوں نے ڈیٹینشن سینٹر کے لیے آپ کے لیے زمین خرید کر دی کے اندر یہ سرکار کو کوئی بس یہ آپ کا اس درکل پر نہیں ہے